جی اسلام علیکم کیا حال جالا بہل لوگ ٹھیک ٹھاک ہے آہ اچھا جی ہماری بہترین اور اچھی سب سے اچھی یہ ویڈیو ہے اور یہ آپ سب کی بھائی کے لیے ہے اور میں نے یہ تھوڑا سا فوکس کیا کہ یہ ہمارے لیے ویڈیو پرانا ضروری تھا ٹھیک ہے تو برسات کا موسم ہے بارش باہر کافی زیادہ چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کل تو خصوصاً خصوص آپ دیکھ رہے ہوں گے باہر پانی کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو برسات ہے تھوڑی تھوڑی وقفے کے بعد بارش ہو رہی ہے تو اس میں بکریوں کو آپ نے دیکھ بال کیسے کرنی آپ ان کو کیسے سنبھال لیں پہلی بات آپ نے اپنا جو گرم کمرے کا دروازہ ہے وہ بھی کھول دینا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ان کا دل چاہے جہاں پر وہ چاہیں جا کے بیٹھیں آپ نے روک تھام نہیں کرنی ٹھیک ہے تو ہماری ساری پریگنٹ گوٹس ہیں تو کچھ اس میں بچوں والی ہیں دودھ والی ہیں تو اس لئے آپ نے ان کو موکھا نہیں رہنے دینا یہ نہ ہو کہ برسات میں جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے وہ گیلا ہوتا ہے جو جانور بہت کم کھاتے ہیں تو آپ نے ان کے چارے کو خوشک رکھنا ہے کوشش کرنی ہے لے آئیں جب بارش رکی ہوئی ہے تو آپ چارہ لے آئیں لاکہ اس کو پنکھے کے نیچے رکھ لیں خوشک کر لیں ٹھیک ہے پھر اس کو کترا کر رہے ہیں جیسے بھی آپ کھلاتے ہیں ان کو کھلائیں تو اس کے بعد جو آپ نے مین ٹیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھیں میں نے بارش سے جو شتوت ہوتا ہے یہ سب سے پسندیدہ خوراک ہوتی ہے بگریوں کی تو آپ نے ان کو یہ کھلانا ہے اور میں نے تو تھوڑا سا یہ ڈیزائنی وغیرہ کی ہوئی ہے کہ سائیڈوں پر رکھا ہے کہ باہر بارش ہے تو یہ گیلا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا جھاڑ جھوٹ کے پانی اس پیس اتار کے ابھی اس کو میں نے یہاں سے ایسے لٹکا لٹکا دیا ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہے یہ لٹکا رہے گا اوپر سے پانی وغیرہ جو ہوگا وہ خود ہی نکل اتر جائے گا خوشک ہو جائے گئے تو بڑے ہی شوق سے جانور یہ کھاتے ہیں تو اس میں سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ آپ ان کو پیٹ بھر کے دینا ہے آپ نے ان کو بھوکا نہیں رہنے دینا ہے ابھی یہ دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ سے تین منت کا یہ بک رہا ہے تو اس کا ایک بھائی وہ ہے اپنی ماں کے ساتھ کھا رہا ہے ایک یہ ہے تو ماشاءاللہ آپ گروہ دیکھ لیں اس کی مین ریزن سب سے بہتر جو وجہ تھی ان کی اچھی گروہ کی دیکھوال کی وہ یہی تھی کہ ہم نے ان کو اچھی خوراک دینی ہے ان کو کبھی بھی خالی پیٹنی رہنے دینا جب ان کو بھوک لگے کچھ نہ کچھ لازمی کھلائیں ونڈا وغیرہ آپ دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ چیزیں بھی استعمال کریں کیونکہ جو سب سے مین جو بات ہوتی ہے آ جا کے گوٹ فارمی کے اندر جو آتی ہے وہ دیسی ترکہ کا آ رہی ہیں ابھی وہ جدید ترکے نکال لیں لوگ تو وہ الگ بات ہے لیکن آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو دیسی خوراک پر بھی رکھنا ہے تاکہ بماریاں کم سے کم آئیں اور آپ نے ان کے ساتھ اچھا اچھے سے اچھا اچھے سے اچھے خوراک دینی ہے تاکہ یہ خوش رہیں اپنے آپ کو منڈین رکھیں اپنے خوراک پوری رکھیں تو یہ ماشاءاللہ سے ہماری اجوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پریگنٹ ہو گئی تھی رب تو ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹھہر گئی ہوگی یہ ہماری خوراک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی ایک منتھ تقریباً پانس سے دس دن کے بچے ہیں تقریباً پینتیس سے چالیس دن کے بچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور وہ تو یہ ماشاءاللہ ان بچوں کی ماں تھی تو یہ بھی ماشاءاللہ بھی پریگنٹ ہے دوبارہ تو آپ ان کی اچھی صحت دیکھ لیں آپ ان کی گروہ دیکھ لیں ماشاءاللہ تو یہ بھی ہماری اہزمزم ہے تو یہ بھی پریگنٹ ہو گئی تھی دوبارہ تو اس کے بھی میں نے آپ کو ویڈیو شیئر کی تی اس کے ساتھ جب یہ پریگنٹ ہوئی تھی ہیٹ اپ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ اس کے بعد یہ تیسرے دن بعد یہ بھی گروہ ہو گئی تھی تو بہت ہی اچھی اور پیاری گورتی مجھے تو کافی پسند آئی تھی تو ماشاءاللہ آپ نے بھی کوشش یہی کرنی ہے اس طرح سے ان کو اچھی خوراک دیں ان کو اچھا چارہ دیں تاکہ یہ خوشباش ہو کے کھائیں اور پھر آپ کو اچھا ریزارڈ ملے گا گا اور فارمین کے سب سے زیادہ نقصان انہی چیزوں سے ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹل قدرتی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہم فارمی چیزیں مطلب وہ جو بندہ ہوتا ہے یا ساری ٹوٹل فیڈ پر لگا دیتے ہیں جانوروں کو تو وہ غلط بات ہے ڈالیں یہ نہیں کہ نہیں ڈالنا ڈالیں ضرور لیکن ان کو ساتھ دیسی خوراک بھی یہ قدرتی طور پر جو ان کے لیے بنا ہو گیا چرائی کے لیے ہمارے نبی کی سنت ہے تو انہوں نے بکریاں کو چرائیا تھا تو ہم نے بھی کوشش کرنی گا ان کو چرانا ہے چاکہ یہ چریں گی پھریں گی بائی سے جڑی بوٹیاں کھائیں گی تو اچھی چیزیں اٹھائیں گی بائی سے تو اسے ایک تو یہ ہے کہ بماریاں کام آئیں گی اور دوسری یہ پیڑ بھر لیں گی جب زیادہ پریگنٹ ہوتی ہے گوڑ تو این ٹائم پہ تیار ہوتی گیا تو پھر ہوتا ہے تھوڑا سا کہ اس میں باہر سے تھوڑا کم کھاتی ہے کیوں کیونکہ اس کو ڈونڈ کے باہر سے کھانا پڑتا ہے تو اس طرح اگر آپ ان کو ٹوٹل پروائیڈ کریں گے باہر کی چیزیں گھر میں لاؤکے تو آپ کو اچھا ریزلٹ میرے گا اور بہترین اتائی جائیں گے تو اسے آپ کی گوڑ پیڑ بھر کے کھائے گی بھی اور آپ کو اچھے بچے گروتھ والے اور بہترین ہیلڈی ہوں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ویسے بھی باری جانے لگی ہے تو آپ تھوڑا سا اپنا کام کر لیں تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ